آمین 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 اسی خداوت کی تعریفوں جو حصت حشمت بزرگی اور ساری حصت کے لائک ہے اور مکشفہ میں ہمیں ایک پچھر ایک ویڈیو دکھائی گئی ہے یسو کی اور جو پین مین ہے رائٹر ہے وہ خداوت کے دن روح میں آ گیا اور اس نے اس دن کے اندر آسمان کو کھلا ہوا دیکھا اور اس نے دخت دیکھے چوبیس بزرگ اور چار جاندار انہوں نے جم کر اس کی ورشپ کی اور ویڈیو کنٹینیو رہتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ برے کا اور موسیٰ کا گیت گا گا کر کہتے تھے کہ جو زبا کیا ہوا برہا ہے یہ عزت حشمت بزرگی تحسیم اور دولت کے لائک ہے اور ہم اسی یسو کے شکر گزار ہیں جس کی ورشپ سے قوموں کو بہت ہی فرق پڑتا ہے لیکن اس کی ورشپ سے ہمیں اس کی علوہیت کو جاننے کا موقع ملتا ہے قومیں ڈرتی ہیں تھر تھراتی ہیں اس بات کو سمجھنے سے لیکن ہم شکر گزار ہیں کہ ہمارے پاس یہ ویڈیو خدا کے کلام کے اندر کلم باندھ ہے اور جب چاہے مرسی ہم اسے نکالیں اسے پڑھیں اور امیجن کریں اور اپنی جو ہمیں خدا نے برکت دی ہے ٹھنک کرنے کی سوچنے کی چیزوں کو اپنے ذہن کے وسیلہ سے دیکھنے کی ہم اس محول میں داخل ہو سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ فرشتے اور بزرگ اور چار جاندار اس یسو کی چوبیس گھنٹے ورشپ کرتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں تو اس بات کے لیے جس خدا کا وہ دعویٰ کرتے ہیں وہی خدا اپنے بیٹے کی ورشپ کروا رہا ہے اور اگر خدا کو فرق نہیں کرتا تو میرا خیال ہے ہمیں جاننے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم سچائی کی پہچان تک مہت جائیں آمین اور کلام میں یہ سکتا دعویٰ ہے جب تک کوئی آدمی سچائی سے واقف نہیں ہوتا وہ آزاد نہیں ہو سکتا اور چیزس جس آزادی کی بات کر رہا ہے وہ ڈیپر آزادی ہے وہ زنجیروں سے یا بیڑیوں سے آزادی کی بات نہیں کر رہا اگرچہ یہ آزادی ضروری ہے اور اچھی ہے لیکن جیزس جس آزادی کی بات کر رہا تھا مسیح یسو گناہ سے ہماری جو جان ہے اور روح ہے اس کی آزادی کی بات کر رہا تھا تو ہم سچائی کی پہچان تک پہنچ جاتے ہیں تو ہم شکر گزار ہیں ہم زبور اکسٹھ کی بات کر رہے ہیں اور آج ہمارا گیاروہ دن ہے ہم گیاروہ دن کے لیے خداوند کے شکر گزار ہیں ہم زبور اکسٹھ کے اس حصے کے اندر ہیں جس میں جو رائٹر ہے زبور کا لکھنے والا وہ خداوند کے خیمے کی آرزو دکھاتا ہے وہ پچرائیس کرتا ہے اپنی اس تکلیف کے اندر اور ہی 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 ایز ای ڈیزائر اس کے اندر یہ خواہش ہے کہ وہ خداوند کے خیمے میں رہے اور زبور ایٹی فور کے اندر چوراسی زبور جو بنی کورا کا زبور ہے اس کے اندر جو بنی کورا ہے انہوں نے یہ بات درج کی ہے کہ خداوند کے گھر میں رہنا شرارت کے خیموں میں بسنے سے بہتر ہے اور جو زبور کے لکھانی ہیں کورا کی کا جو ٹرائم ہے وہ جب انہوں نے یہ زبور لکھا اور شاید اسی زبور کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اٹیرن تے چڑیاں نے آ لنا پایا تے بنائی او نہ بوٹا دے رہن دی جگہ ہے اور جو پچر ہے جو بنی کورا خیمے کی کھینچتے ہیں وہ ہمیں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جب اگر کوئی پرندہ یا جانور اگر اس خیمے کے اندر ہے وہ بھی محفوظ ہے اس کے لیے بھی پناہ ہے اس کے لیے بھی تحفظ فرہان ہو سکتا ہے اور بنی کورا نے جو قبیلہ تھا داتن ابیرام بنی کورا اور پلت انہوں نے موسیٰ کی اور حرون کی مخانفت کی اور انہوں نے کہا صرف حرون ہی خدمت کے لیے نہیں بلایا گیا جب انہوں نے مخانفت کی تو موسیٰ نراس ہو گیا خدا کو بھی نراس کی محسوس ہوئی اور موسیٰ نے پھر چیلنج دیا کہ اپنا اپنا بخور دان لاؤ تاکہ ہم اسے خدا کی حضوری کے اندر رکھیں اور جس پر خدا مہر کرے اسے ہم اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ خداون نے انہیں چنا ہے اور جب خداون نے حرون کی کالنگ کو موسیٰ کی کالنگ کو پروف کے ساتھ انہیں دیا تو پھر کلام کے اندر لکھا ہے موسیٰ نے کہا اگر یہ لوگ ویسی ہی موت مرے جیسے سارے مرتے ہیں تو کوئی کام بڑھا نہیں ہے پھر موسیٰ نے کہا خدا کوئی ایسا کرشمہ دکھائے کہ زمین پھٹ جائے اور انہیں نگل جائے اور زمین نے اپنا مو کھول دیا اور جو فیملی تھی ٹرائبز تھے پلت ابیرام داتر اور بنی کورا ان میں سے جو لوگ تھے جو قبیلے تھے یہ زمین دوز ہو گئے اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان میں سے جو بنی کورا کے بچے تھے کچھ بچوں نے کیا کیا انہوں نے جو ٹیبر نیکل تھی جو موسیٰ بنا رہا تھا یا بن رہی تھی یا بن چکی تھی انہوں نے کیا کیا انہوں نے اس خیمے کے اندر پناہ لے لی اور جب انہوں نے اس خیمے کے اندر جا کر پناہ لے لی تو پرانے وقتوں میں ہوتا یہ تھا جہاں پر مذہبے ہوتے تھے مذہبوں کے اوپر سینگ ہوتے تھے اور اگر کوئی مشکل وقت کے اندر جا کر مذہبے کے سینگ پکڑ لیتا تھا تو مذہبے کی کہ اہدرام میں اس کی پاکیس کی کی وجہ سے اس کو مارا نہیں جاتا تھا تو کیا ہوا کہ جب انہیں پتہ چلا کہ اب موت سر پہ کھڑی ہے تو انہوں نے پناہ لے لی اس ٹینت کے اندر اس خیمے کے اندر جس کے اندر احد کا شاید صندوق پڑا ہوا تھا یا وہ شاید موسیٰ کا ٹینٹ تھا جس میں حضوری تھی خدا کی اور یہ وہاں پر چلے گئے اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ خداوند کی ٹیمپل کے اندر ٹیبر نیکل کے اندر ٹینٹ کے اندر جو جانور ہیں انہیں بھی بناہ ملتی ہیں انہیں بھی وہاں خدا بچے پیدا کرنے دیتا انہیں بھی وہاں خدا گوصلے بنانے دیتا ہے تو پھر انہوں نے لکھا کہ شرارت کے خیموں میں بسنے سے بہتر ہے کہ میں خداوند کے خیمے میں رہوں تو دعوت کہتا ہے مشکل وقت کے اندر وہ خدا کے ٹینٹ کی ڈیزائر کرتا ہے خواہش کرتا ہے وہ اپنی مشکل کے اندر پہلی پریورٹی ٹینٹ کو دیتا ہے خدا کے خیمے کو دیتا ہے ایکل کو دیتا ہے اور آج کی جو موجودہ ترم ہو سکتی ہے وہ امامداروں کی مقدسوں کی محفل ہے شرارت ہے جو ابتدائی چرچ نے شروع کی اور امال کی کتاب کے اندر رکھا ہے کہ وہ سب ایک جگہ جماعت ہے وہ سب ایک جگہ جماعت ہے تین دفعہ لکھا ہوا اور امال کی کتاب امامداروں کی جو گیترنگ ہے اور پہلے تین سو سال ہے جو چرچ پر ازارسانی کے رہے ہیں اس میں چرچ کی جو سٹرنٹھ تھی وہ چرچ کا مل کر رہنا تھا ایک دوسرے کو لفٹ اپ کرنا اس کی ترقی اس کی بلائی اور اس کو سامنے لے کر آنا اس کی کبزوری کے اندر اس کا زور بننا اور جو پاور اور جو قدرت اور جو اتھارٹی ارلی چرچ کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ مل کر رہتے تھے کیسے رہتے تھے فیلوشپ کے اندر لہتے تھے لفظ فیلوشپ انگلیش کا اندر استعمال ہے اس کا مطلب ہے دو لفظوں سے میرے کر بایا فیلوشپ فیلو کا مطلب ہے ایک جیسا شپ کا مطلب ہے طاقت ایک جیسے لوگ جب جمع ہوں وہاں سے طاقت نکلے قدرت نکلے حضوری نکلے اور ایک دوسرے کی کیا ہو ترقی ہو آمین آمین تو میں اس کا میں یہ نہیں صرف کہہ رہا کہ ہماری ترقی صرف ایک دوسرے کے ساتھ ملنے سے ہوتی ہے میں اصل میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں جو ونی کورا تھے انہوں نے پھر ٹینٹ کے بارے میں لکھے ہیں ضبور اور انہوں نے لکھا کہ تیرے سارے چشمیں تیرے سارے چشمیں مجھ سے ہیں اور اس ٹینٹ کے اندر جو شخصیت اترتی ہے جس کی حضوری اترتی ہے زندگی کے سارے چشمیں اس میں سے نکلتے ہیں برکتیں نکلتے ہیں زندگی نکلتے ہیں تاس کی نکلتے ہیں اور دعوت اپنی مشکل وقت کے اندر ٹینٹ کی ڈیزائر کرتا ہے کس کی خیمے کی خیمے کی ڈیزائر کرتا ہے کہ میں خیمے کو دیکھنا چاہتا ہوں تو خیمے میں سے برکتیں نکلتی ہیں ان میں سے چوتھی برکت جو ہے وہ منسٹری کے لیے برکت ہے کس کے لیے منسٹری کے لیے برکت ہے خداون نے موسیٰ سے کہا کہ اپنے بعد تو یشوہ کو برکت دیں یشوہ کیا کرے گا قوم اسرائیل کو ملک قرآن کے اندر لے کر جائے گا اور چونکہ خداون نے موسیٰ سے کہا کہ تو اب یہاں سے آگے نہیں جا سکتا اس لیے تو کیا کر تو یشوہ جو تیرا خادم ہے اس پر ہاتھ رکھ اور اسے مسا کا اور اسے برکت دے تاکہ یہ تیرے بعد یہ لیڈر ہو اور یہ اسرائیلیوں کو اس ملک میں لے کر جائے جس کا وعدہ یہاوہ نے کیا ہے اور موسیٰ سے ان کو نکالنے کا مقصد پرامس لینڈ ہے اور پرامس لینڈ تک پہنچنے سے پہلے ان کے جو خلاف تھی وہ مقاوتی آگئیں بیاربان آگیا بعض دفعہ خدا ایسا ہونے دیتا ہے تاکہ ہم جب اس پرامس کے اندر پہنچیں ہم اس پرامس کا ٹھیک استعمال کر سکیں یاد رکھیں جب تک ہم مشکل حضات میں سے نہیں گزریں گے پریشانیوں میں سے نہیں گزریں گے ہمارے پاس جو خدا کی برکتیں ہیں ہم ان کو کبھی بھی ریالائز نہیں کریں گے کہ یہ میرے علم نے نہیں کیا یہ میرے ٹیلنٹ نے نہیں کیا میرے سکنے نے یہ کیا میرے گھٹ نے ٹیکنے نے یہ نہیں کیا میری دعاوں نے یہ نہیں کیا میرے پیسے نے یہ نہیں کیا میرے بڑے ہنے نے یہ نہیں کیا یہ کس نے کیا ہے یہ یہہوہ نے کیا ہے مسیح نے کیا ہے یسو نے کیا ہے پادروں نے کیا ہے تو اس لیے خدا ہمیں ایک براسس میں سے گزارتا ہے اب یہ ایک عمل میں سے گودر رہے تھے تو یہ ایک بڑے عظیب لیڈر کو لے کر پیٹ گئے اس کو خدا نے کہا کہ تُو چٹان کو صرف کہنا چٹان پانی دے دے گی اس نے کیا کیا گصے کے اندر آ کر اسرائیوں سے کہا تم باغی ہو تم ساتا شکوم ہو اور آج تم آؤ دیکھو کہ خدا کیا کرتا ہے اس کو خدا نے کہا تھا کہ تُو نے چٹان کو صرف کہنا ہے چٹان پانی دے دے گی لیکن موسیٰ نے کہا گیا چٹان کو دو دفعے چھڑی سے مارا اور پانی نکل آیا اور لوگوں نے پیا اور سیر ہوئے لیکن خدا نے کہا میں نے تجھے کہا تھا کہ تُو میری عصت کرنا اسرائیلیوں کے سامنے لیکن تُو نے چٹان کو لانچیاں ماری ہیں اس لیے تُو اب آگے نہیں جا سکتا سفر سکتا ہے سفر سکتا ہے کبھی اپنے لیڈر کو دامنا کریں کہ اس کی جنرنیز رک جائیں خدمت کے لیے برکت خدا دیتا ہے خدا نے اسے کہا اسے برکت دے جو کچھ موسیٰ پر تھا موسیٰ پر لیڈرشپ کی برکت تھی اس نے وہ یشوہ کو دے دی اسے پہلے یشوہ خادم تھا وہ خدمت کر رہا تھا کس کی؟ موسیٰ کی ایک وقت ہوتا ہے جب خدا ہمیں خدمتیں دیتا ہے چھوٹی چھوٹی چھوٹے چھوٹے کام دیتا ہے اور خدا ہمیں ہم سے وفاداری مانگ رہا ہوتا ہے خدا کیا کہے گا خدا بات وقت ہو سکتا ہے آپ کو جوتیاں صاف کرنی پڑے آپ کو جوتیاں پانش کرنی پڑے آپ کو باہر کھڑا ہونا پڑے ٹھانٹ کے اندر تو خدا کبھی کبھی ایسا ہونے دیتا ہے کیونکہ جو آنے آ رہا ہوتا ہے وہ بڑا مضبوط اور بہت بڑا ہوتا ہے تاکہ ہم اسے سبال سکیں تو یشوہ پر اس نے ہاتھ رکھے اور اسے پرک کر دی اور کلام کے اندر لکھا استثناء کی کتاب اور گنتی کی کتاب کے اندر کہ موسیٰ نے اس پر ہاتھ رکھ کر اسے کیا کیا؟ بلیس کیا اور اسے اس لائق بنایا کہ وہ آنے والے وقت کا کیا ہو؟ لیڈر ہو اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جب سعود کے گدے گم ہو گئے خدا نے سیمول سے کہا ایک لڑکا آ رہا ہے اس راجیوں کو بادشاہ کی ضرورت ہے اور ایک لڑکا آ رہا ہے بڑا قادہ ورہ جوان ہے وہ لیکن 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 اپنے قبیلے کے اندر اس کی عزت نہیں ہے وہ حقیر ہے کلام خدا نے کلام کیا کہ جب تو اپنی نظر کے اندر حقیر تھا تو خدا نے تجھے چنا اور مسا کیا اور اس پر تیر انڈیڈا اور خدا نے کیا کیا اس کے اندر لیڈر ہونے کی بلیسنگ کو ایکٹیویٹ کر دیا اس کے اسی طرح پترس اور ساری کلیسیا دعا کر رہی تھی روضہ رکھا ہوا تھا اور خدا نے کلام کیا کہ تم ہاتھ رکھو کس پر پولوس پر اور برنباس پر ان پر ہاتھ رکھو انہیں برکت دو اس کام کے لیے جن کے لیے میں نے انہیں بلایا ہے جب ہاتھ رکھے جاتے ہیں تو پھر برکت ملتی ہے کون سی جس میں منسٹری ہوتی ہے خدمت ہوتی ہے اور ہم سب خادم ہیں جو نئے سیلے سے پیدا ہوا ہے اس سے خدا کی ڈمان ہے کہ وہ خدا کی خدمت کریں خدا چاہتا ہے کہ خدا کی وہ کیا کریں خدمت کریں اس لیے ہم سب خادم ہیں آپ سب لوگوں کو چرچلا سکتے ہیں آپ سب لوگوں کو کہہ سکتے ہیں اتنے بجے سے اتنے بجے تاک بھی بادت ہوتی ہے ہمارے چرچ آئیں اگر آپ کسی جگہ پہ نہیں جاتے ہمارے چرچ آئیں اگر آپ جاتے ہیں وفادانی سے جاتے رہی ہیں جہاں پر بھی آپ جا رہے ہیں لوگوں کو موٹیویٹ کیا کریں سکھانے کی تھوڑی سی کوشش کیا کریں اس طرح کلیسیا کی ترقی ہوتی ہے آمین تو خداون نے پھر اس طرح انہیں برکتیں دی اپنے خاتموں کے وسیلہ سے امپٹیشن یہ ایک سپیشن برکت ہوتی ہے جو خاص وقت میں خدا دیتا ہے یہ آسانی سے نہیں ملتی یہ خاص برکت ہے اور اس کو پانے کے لیے ٹائم لگتا ہے سالوں گزر جاتے پھر جا کر خدا پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ اس کو مسا کیا جائے 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 اور کلام نے کہا ہے کہ تو کسی پر جلدی سے ہاتھ نہ رکھ دینا یہ بھی کہا ہے کس پر جس پر ہاتھ رکھے جائیں اگر وہ برگشتہ ہو جائے دوبارہ اس پر ہاتھ رکھنے میں جلدی نہ کرنا ٹائم دو اسے ازماؤ اسے پر پھو پھر اس پر ہاتھ کیونکہ امپارٹیشن بڑا سینسٹیو معاملہ ہے منسٹری کے لیے جب برگ کر دی جاتی ہے تو یہ سنجیدہ معاملہ ہے کونسا معاملہ ہے سنجیدہ معاملہ ہے اس لیے ہمیشہ خدمت کے لیے تیار رہے تاکہ خدا آپ کو بڑا لیول آمین تو چار برکتے ہیں جو امپارٹیشن سے ملتی ہیں پہلی برکت ہے کہ خدا ہمیں فضل دیتا ہے کہ ہم اپنا ٹائم پورا کرتے ہیں زمین پا اور خدا اس وقت تک ہمیں نہیں چھوڑتا جب تک ہم اپنی خدمت پوری نہ کر لیں آمین اور یہی یعکوب نے یوسف کو اور اس کے بیٹوں کو کہا اور اس نے یوسف کو برکت دی اور کہا کہ خدا جس کے سامنے میرے باپ ابرہام اور اسحاق نے اپنا دور پورا کیا اپنا دور انہوں نے پورا کیا اپنا جو منسٹیریل ان کی ذمہ داریاں تھی ان کو خدا نے فضل بکشا تاکہ وہ اس دور کو کیا کر سکتے پورا کر سکتے ایک وقت تھا خدا نے ابرہام کو بلایا تین لوگ تھے جنہے کہا نکل پڑھو اور اس وقت جب دور 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 لوگ نہیں ہوتے تھے اور سہراؤں کے اندر بیابانوں کے اندر بنجر زمینوں کے اندر خدا نے انہیں بیج دیا اور کلام یاد رکھیں بڑی خدمتوں کا آغاز اکثر ایسی جگہوں سے ہوتا ہے جن کی طرف ہم دیکھنا بھی نہیں چاہتے اکثر بڑی بڑی بیداریاں ایسی جگہوں سے آئی ہیں جن کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے میں پھر سے بات کروں گا جوزف سیمور کی ویلیم جوزف سیمور یہ بات ہے موڈرن ریوائیبل تھا اور اسے ریوائیبل اسٹ مانا جاتا ہے اور یہ کالے رنگ تھا اس نے دعا کرنا شروع کی جب امریکہ کے اندر کالوں کو ستایا جاتا تھا کالوں کے جو معاشی جو رائٹس تھے وہ بڑے کام تھے اور کالوں کو گوروں سے کام تر سمجھا جاتا تھا اور اس وقت خداون نے جوزف سیمور کو کانے رنگ کا آدمی اور اسے اٹھایا اسے تحریف دی اکیلا آدمی اسے برکت چھوٹا جو سٹارٹ ہوتا ہے اکثر وہ بے وکوفی لگ رہا ہوتا ہے لیکن چھوٹا سٹارٹ ہمیشہ ایک بڑے اختتام کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے اور وہاں پر اس نے دعا کی روائی بنا گیا رول پونس آگیا غیر زبانے آگئے بیداری آگئی نجات آگئے لوگ شفا پانا شروع گیا بیداری نجات کا کام ہونا شروع گیا اس لیے ابرہام کا آگاس بلکل چھوٹا تھا تین لوگ تھے اس کے اندر کتنے لوگ تین لوگ لائف چرچ امیلکہ کے اندر لائف چرچ کے نام سے کلیسیا ہے جب اس کا آگاس ہوا تو وہ پتہ کیا کرتے تھے وہ اس وقت اپنی سروس کرتے تھے جب دوسرا چرچ اپنی سروس ختم کر رہا تھا کیوں تاکہ اس چرچ سے کورسیاں ادار لائے جائیں اور رکھی جائیں اور ان پر عبادت کی جائیں اور آج وہ پاسٹر جو گریگ روشل کی میں بات کر رہا ہوں دنیا کے اندر گریگ نہیں سکتے آگاز ان کا ادار کرسیوں سے چنو ہوا چھوٹا آگاز تھا بلکل مائنر سا ممولی سا اور آج گریگ روشل کتابے میں لکھتا ہے کانفرنس سپیکر ہے لیڈرشپ سپیکر ہے چرچ سپیکر ہے کنونشن سپیکر ہے اور اس کی ٹیم بہت بڑی ہے اس کا چرچ بہت بڑھ گیا اور وہ پوری دنیا کے امدر اپنی ڈونیشن بیجتے ہیں گریگ روشل چھوٹا آگاز یا ایوب نے کہا اگرچہ تیرا آگاز چھوٹا ہے تو بھی اس کا انجام بہت بڑا ہوتا خدا ایک آدمی سے شروع کرتا ہے اور پوری دنیا کو برکت دیتا اب اکیلا شروع پوری دنیا کو برکت یسو ایک قربانی پوری دنیا کی نجات یسو آگاز کہا سے چرنی سے ہمبل سٹار چھوٹی بگنی ایک دفعہ ایک شخص نے کہا کبھی بھی جو چھوٹے قرم ہیں ان کی تحقیل کبھی نہ کرو کیونکہ ان کا اختتام ایک بڑی منزل پر ہوتا ہے آپ کی چھوٹی چھوٹی جو سیکریفائس ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں خدا آپ کے حدیعے کو بھول گیا ہے آپ نے جو سیکریفائس دی ہے قربانی دی ہے خدا اسے بھول گیا ہر کس نہیں خدا کے ذہن پر ہے اور خدا اس وقت کا انتظار کر رہا ہے جب تو اس برکت کو سبھال لے کے لائک ہوگا خدا ایک دم سے وہ برکت تجھے دے دے گا ایک دم سے تیری زندگی کا در شیفٹ آ جائے گا خدا تیری یاکھیں روشن کرے گا اور تجھے بڑی چیزیں دکھائے آگاز چھوٹا ہو سکتا ہے ایمپیکٹ بڑا ہوتا ہے سندر آدمی بیسر میں گئے جب نکلے بیس لاکھ سے زیادہ لوگ تھے آمین آمین اور خدا کیا کرے گا خدا تجھے مرنے نہیں دے گا جب تک تُو اپنی خدمت پوری نہ کر لے اس نے کہ میرے باپ ابرہام نے اپنا دور گرا کیا ہے یہ ڈسکرج بھی رہا پریشان رہا مسیبت زدہ رہا ایک دفعہ بادشاہوں کو مارنے کے بعد اپنے ٹینٹ کے اندر گبران ہوا تھا اسے پتا تھا ہم تھوڑے ہیں چار بادشاہ ہیں وہ کسی بھی وقت حملہ کر سکتے خدا بن نے کہا اپنے ٹینٹ راستے کے اندر گبرا جانا کوئی بات نہیں ہے خدا بن کی آواز سننا ضروری بات ہے گبراہت آئے گی اے فیر ہونی جی اے نہیں خدم ہونی آمین آگاز چھوٹا ہے انجام بڑھا آگاز چھوٹا انجام بڑھا ہم نے دس کرسیاں خرید دس پھر خرید دی پھر خرید دی اور ابھی ہمارے پاس کافی چیئر سن آگاز چھوٹا تھا لیکن اب انجام بڑھا ہے آمین تو خدا اس وقت تک ہمیں مرنے نہیں دے گا جب تک ہم اپنا دور پورا نہ کریں آگاز چھوٹا ہو سکتا ہے اس سے فرق نہیں پڑ انجام بہت بڑا ہے اب رانیوں کے خط کے اندر لکھا ہے گواہوں کا بادل ہمیں کیا ہے گیرے ہوئے ہے اماندار ایک زمین پر دور رہا ہوتا ہے اس کو دیکھنے والے لاکھوں پرونوں اماندار ہوتے ہیں کیونکہ وہ اماندار جب اپنی دور ختم کرے گا وہ ان میں مل جائے گا آمین آمین آخری بات پھر ہم دعا کریں گے یہ برکت ہے جب ہمیں منسٹری کے لئے خدا برکت دیتا بلیس کرتا ہے خدا بند کی ایک بندی ہے یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہوا ہے کہانی پھر بتانا چاہتا ہوں اور رابرٹس کہتے ہیں اس وقت تک بات روپیٹ کرتے رہو جب تک لوگ تام نہ جائیں جب تام آ جائیں ان کو سمجھ آ جائیں چھیک ہے نا تو یہ میں نے ایک کتاب کے اندر کہانی بڑی ایک لڑکی یک خوبصورت اور اس نے تعلیم وہ سوچتی تھی کبھی میرے حالات کس طرح کہ تاکہ میں بھی یونیورسٹیز کے اندر پڑھوں بڑی یونیورسٹیز کے لیکن اس کے لیے کبھی ایسا نہیں ہوا اس کے لیے کوئی فانڈ ریز نہیں ہوئے کوئی سکولرشپ نہیں ملی تو وہ پھر اتنا کپاڑ کے بند کھا دیا اس نے اور اس نے پھر کام کرنا شروع کر دی اور اس کے بعد اس نے سوچا اگر میں نہیں پڑھ سکی تو دوسرے کیوں نہ پڑھے جو میری طرح کے کمزور ہو جن کے پاس فائننس نہ ہو پیسہ نہ ہو کیوں نہ میں ان کے لیے ورکت بان جاؤ اس نے کیا وہ دوبر تھی دوبر لانڈری کا کام کرتی تھی تو اس نے کیا کیا اس نے اگر سو ڈالر کمانا اس نے پچانوے ڈالر اپنے بینک کے اندر رہنے اور پانچ ڈالر سے اپنا گزارہ کر ہمبل زندگی گزارہ ہمبل لائف اور وہ تیرے کپڑے ہوئی ہیں جو دیتے لیے ہوئی ہیں اور اتنے ڈالر ہیں تیرے بینک اکاؤنٹ کے اندر کہ یہ میرے سے بھی زیادہ میں بینک کا مینجر ہوں میرے پاس سہولت ہاتھ چیز ہے لیکن تیرے ڈالر کیوں زیادہ شاید تو بہت بڑا گھر خرید چاہتے اس نے کہا نہیں شاید تو کوئی ادارہ کھون چاہتے اس نے کہا نہیں اس نے کہا یہ پیسہ میرا نہیں ہے یہ جو ڈالر ہیں یہ میرے نہیں ہیں اس نے کہا یہ پھر کس کے ہیں اس نے کہا یہ ان بچوں کے ہیں جو یونیورسٹی کے اندر پڑھ نہیں سکتے اور ایک یونیورسٹی ہے امریکہ کے اندر اور ایک سکولرشپ ہے جو اس کے نام سے ہر سال سینکڑوں سٹوڈنٹس جو پڑھ نہیں سکتے اس کے پیسے سے پڑھتے ہیں اس نے چھوٹے سے آگاز کیا بڑا امپیکٹ اس کا آمین آمین آن کے بند کریں گے دعا کریں اور اپنے دعا کریں کہیں خدا شاید میرا آغاز چھوٹا ہے لیکن تو میرے دور کو بڑا کریں تیرا فضل مجھے سنبھال لے تیری مرسی مجھے سنبھال لے تیری حضوری مجھے سنبھال لے روح القدس مجھے مسہ دے گا جب میں گروں گا روح قدس مجھے اٹھا لے خدا ون کا کلام جو ابرہام کے پاس تھا اس نے اسے زندہ رکھا جب تک وہ اپنا پیریڈ پورا نہ کر جوا ازہاق کے پاس جو کلام تھا خدا نے اسے مرنے نہ دیا جب تک وہ اپنا پیریڈ اس نے ختم نہ کر لیا یعقوب کو اس نے مرنے نہ دیا جب تک یعقوب اپنی دوڑ کو دوڑ نہ چکا پالوس کو اس نے مرنے نہ دیا جب تک پالوس اپنے کام کو فینش لائم تک لے کرنا چاہ چکا اور اس عورت کو یاد رکھئے اگر وہ اکیلی عورت اتنا بڑا کام کر سکتی ہے تو ہم سب مل کر کتنا زیادہ کر سکتے اس کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑے آپ کو سوچ نہ پڑے آپ کو کو کوشش کرنی پڑے آمین خامد ان کے بچے نہیں اور اس کا خامد دوسری شادی سرم بسی وجہ سے کرنا چاہتا ہے کیونکہ ان کے بچے نہیں سوہا اس سپیرت کو جو اس کے خامد پر ہے اسے یسو یسو نام میں ٹھان دیں اور اس سے کہیں کہ پاکر تو اس کی سوچ کو اس کی زندگی کو بدل دیں یہ جو ڈیمانک تھاؤٹ ہیں یسو کے نام میں ابھی نیر انجم انجم مسیح جہاں کہیں بھی آئے تیری سوچ یسو نام میں بدل جائے یسو نے ایک ہی شادی کا حکم دیا ہے جب تک بیوی یا مرد ایک دوسرے سے موت کے وسیط سے جدرانا ہو جائے ابھی تیری بیوی ہے اس لیے تیری جو ریزن ہے وہ ویلڈ نہیں ہے کنڈم میں ویلڈ نہیں ہے خدا کے حضور ویلڈ نہیں ہے تجھے کینسل رکھتے ہیں یسو نام میں خدا من پریئر ریکویسٹ آن لائن کے لئے ہیں جبنی پریئر ریکویسٹ یہاں پر مجود ہے بولی نہیں گئی یا بولی گئی ہے تیرے حضور خدا رکھی گئی ہے انہیں پورا کر وسیق کے نام میں آمین